یہ ہم نے انگور کا باغ لگائے ہیں دو عزال چودہ میں اس کے بعد ہمارا کچھ مسئلہ تھا پانی کا زمین لیول نہیں تھی ہموار نہیں تھی پھر ہم نے ایک ڈرپ سسٹم لگائے ڈرپ سسٹم کی وجہ سے ہمارا پانی میں بھی تھوڑی بچت ہو گئی ہے اور استعمال کرنے میں پانی لگانے میں انگور کو وہ بھی بہت سہلوت ہوئی ہے اچھا سسٹم ہے اچھا نظام ہے اس میں پانی کی بھی بچت ہوتی ہے اور پودے کو پانی بھی برابر مقدار میں ملتا ہے یعنی کہ ایک لائن میں پہلا پودے ہے اس کو بھی ایک گھنٹے میں سولہ لیٹر پانی ملے گا اور جو لاسٹ میں ہے اس کو بھی اتنے ہی ملے گا یہ نہیں کہ پہلے والے کو زیادہ ملے گا اور لاسٹ والے کو کم ملے گا اچھا کتنی پیداوار آپ لے جکے ہیں اسے پیداوار ہم نے پہلے سال میں تقریباً پانی ساڑھے پانی لاکھ رپے کا تین اکڑ لگا ہوئے ہیں ساڑھے پانی لاکھ رپے میں بھیجے ہیں اس کے بعد دوسرے سال میں ہم تقریباً ٹاڑھے ساڑھے ساتھ آٹھ تک پہنچیں اس سال ہم تقریباً ٹاڑھے بارہ تک پہنے ہیں ٹاڑھے بارہ تین اکڑ سے ٹاڑہ تین اکڑ سے چار لاکھ رپے ایک اکڑ سے آپ کو ملے گا چار لاکھ رپے ایک اکڑ سے اس میں صافی بجتے ہیں تقریباً ٹاڑھے تک کچھ کارٹن کے یا کچھ خرچیں گاڑی کرایا مزدور لے برگے ملکہ پونے کو تین لاکھ رپے آپ کو بچ جاتا ہے ہاں پونے تین لاکھ رپے خرچہ وغیرہ نکال کے ساتھ ایک خرچہ نکال کے ٹھیک ہے تو کون کون سی ورائٹی لگئی آپ یہ ہماری کنگ روپی لگئی ہے اچھا اور تو کوئی نہیں لگئی کنگ روپی لگئی ہے ٹھیک ہو گئی ایک ورائٹی لگئی ہے تو یہ ٹیکسلا کے اندر سوٹ کرتا ہے انوائرمنٹ اس کو بلکل بہت اچھا سوٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ ہے یہ تقریبا اسلام آباد منڈی ہے ہم وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور ٹیکسلا سے بھی بہت ساری عوام آتی ہے ٹیکسلا چوک سے ریڈی گانو اور کچھ ایسے وہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹسفائی ہیں اسے بہت سیٹسفائی ہیں بہت سیٹسفائی ہیں پہلے ہم گندم وغیرہ کاش کرتے تھے اتنی پیداوار نہیں ہوتی تھی خرچہ بھی ہو جاتا تھا میند بھی ہو جاتا تھا برابور ابھی ہم نے انگور لگایا ہے ابھی دو سال کے بعد ہم جب اس کے پیداوار لے رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نظام ٹھیک ہو گیا ٹھیکس ریڈ پہ بکرا منڈی انگور منڈی کٹن کے ساپ سے بکرا ہے کبھی تین سو میں چلا جاتا ہے یہ گاہ کا ہوتا ہے جتنے گاہ کاؤں گے تو کتنا ہوتا ہے کٹن میں کٹن میں تقریباً چار ساڑھے چار کلو ساڑھے چار کلو تین سو کا بھیجت ہے تکیب تین سو کا